کہ لا يطمئن حتی يحکموکا فیما شجر بينهم ثم لا يجیدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا و يسلمو تسلیما قال اللہ تبارک و تعالی قل ان ربی یقصف بالحق علام الخیوب قل جاء الحق و ما یبدب الباطن و ما یعید قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر بل نقصف بالحق علی الباطن فید مخوه فیزا ہوا ساہق الی آخر آیات سیاد بن حدیل رضی اللہ تعالی انہو قال قال لی امرو ابن حطاب رضی اللہ تعالی انہو حل تعالی فرما یهدم الاسلام قل تو لا قال یهدم الاسلام سلط العالم و جدان منافق بالکتاب و حکم و حکم و امت المضلین رضا و تارمی او کما قال النبی حریرہ رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم یحرجو فی آخر الزمان رجانویں یحطنون الدنیا بالدین و یلوسونا جبوت ابدان للناس و انسنتهم احنا من السکر و قلوبهم قلوب السیاب الہ الہ آخر الحدیث او کما قال نبی سیندی پیاری او مبارک ساتھ تے من کے درود پاک پر سواللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم حمد و سنات و بار استیج دے جلوہ فروس مفتیان عصام علماء سیوکار اور جلوہ گر قرآن و حفاظ کرام شہر توں دور دراستوں قرب اور جوارتوں تشریف فرما محسس مکرم بسرگو اور نوجوان بھائیو دعا ہے اللہ تعالی عجدِ اس عظیم و شان جشنِ فتحِ مبین کانفرس دے اندر آپ تمامی دیں تشریف آوریکوں موسنِ ملت امدردِ آلِ سنت اصرِ اللاما مولانا محمد بابا رلی مجددی سیدہ شر فہودِ حکم دی تامیل و تکمیلج بندہِ احکردی شرکت اور حاضری اس جامع مسجد عیدگاہ نمازی حضرات اہلِ محلہ دائے محبت بھرا پروگرام اور خصوصاً ملازِ افاظِلِ وَالْعُلَمَاء مَرْجِ الْخَوَاسِ وَالْعَامِ جامعِ الْمَاکُولِ وَالْمَنْكُولِ شَيْخُ الْحَدِيثِ وَالْتَفْسِیرِ اشرفُ الْعُلَمَاءِ خَسَالِيِ زَمَاءِ حَسِرَتْ الْلَامَا مولانا محمد اشرف علی سیالوی نَوْرَ اللَّهُ مَرْقَدَا تِعْمُلِي دِينَ مُوتَاكِ دِينَ شَكِرْتَانُ انہاں دی اس خوبصورت کاوش کو کوشش کو اللہ تعالی اپنی بار کاوش شرفِ قبولیت عطا فرمائے اللہ تعالی تمام اہلِ سُنَّت کو عُلَمَاءِ حَقْقَ دِينَ بَحِجَانُ انہاں دی معرفت نصیب فرمائے اور عُلَمَاءِ کرام دِينَ فِيُّسُ وَبَرَقَادَّ وَافِعِسَا اللہ تعالی اصلا سب دے شاملِ حال فرمائے اصلا سارے کم اللہ تعالی سندگی اسلام دے خاتمہ علل ایمان نصیب فرمائے حسینہ نگرامی میں ایک ادنا جیاں طالب علم علمی لحاظنال میری کوئی اوقات نہیں یہ بہت بڑا عظیم اسٹیج ہے اور بہت بڑی علمی اور فکری ہستیدی ذاتنال منصوب ہے پیارہ ادارہ اور عیدگاہ ہے میں شرمندہ بھی ہاں کہ میں کیا کم علم گفتگو کر ایسا اتنے ہونے اسٹیج دوکتے ہیں خوشی انگال دے کہ ایک عظیم جشن میں اندر اللہ تعالی نے شکتہ دا موقع دا فرما چھو گئے میں اس اندازش کہ ایک فتح مبین بڑا پیارا نا ہے اور رب تعالی نے اصارے مسئلہ کے حد کا حال سنت و جماعت ایک عظیم عالم دین دے مناظرانہ پیارِ علمی فیضان اللہ نے اسا افتح عظیم عطا فرمائی ہے اس بحاظنا میں چند مقامات ہوں چند آیات قرآن پاکتیاں پڑھنا چاہنا اللہ رب العصد نے سورہِ الاسرہ نوے رکو آیت نمبر اکی آسی زندر کے اشارت فرمائے قُلْ جَا الْحَقْ وَسَحَقَ الْبَاطِلُ محبوب فرماء نِوَتُسَانْ کہ حق آ جوگے اور باطل جا جوگے جَا الْحَقْ وَسَحَقَ الْبَاطِلُ حق آیا اور باطل جڑا گیا اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ وَسَحُقَا بے شک باطل کو وننا ہی تھا جب حق آیا تو باطل نے جانا ہی تو تھا جب حق آیا تو باطل کو جانا ہی تو تھا ایک یہ آیت ہے اور دوسری آئے کریمہ ہے سترمہ بارہ ہے سورة الانبیاء آیت نمبر اس کی اٹھارہ ہے بَلْحَقِ الْبَاطِلُ کہ ہم خود حق کی سر باطل پر لگاتے ہیں بلکہ ہم خود نقصف جمع متقلب کا سیگا یہ جمع تعظیمی مراد ذاتِ خدا ہے بل نقصف بالحق بلکہ ہم خود حق کی سر لگاتے ہیں حَلَ الْبَاطِلُ فَائِضَاهُوَا زَائِقَ جب باطل پر حق کی سر لگتی ہے تو باطل نظر تو نہیں آتا ہے فَائِضَاهُوَا زَائِقَ پھر اس کو جانا ہی ہوتا ہے اس نے سفر کرنا ہوتا ہے پھر وہ آکے حق کے ٹھئر تو نہیں سکتا ہے جہاں کنز اور ایمان کے پیارے جملے ہیں جو اس کی تشریح میں موجود ہیں کہ ہم حق والوں کے بیان سے باطل کو مٹا دیتے ہیں یہ بگیدہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بے سمائے شدیت و طریقت امام رشت و ہدایت قاطع نجدیت رافضیت و خارجیت منسائیت امام احمد رضا خان فادر بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ قرص ایمان کے وہ تفسیری انداز میں خزار علیہ فان کی ایک پیارے جملے ہیں کہ ہم حق والوں کے بیان سے باطل کو مٹا دیتے ہیں اور باطل کو جانا ہی ہوتا ہے اس طرح کے میدان میں دو آیات ہیں مزید بھی سماعت فرمائیں بائیس ماہ بارہ ہے سورت و سبا کی آیت رمبر اٹھالیس اللہ رب العصد نے فرمایا کہ اِنَّا رَبِّ شَقْتَ صِفُ قُلْ بِحْمُمْ آپ فرما دیجئے اِنَّا رَبِّ بِشَقْتَ مِنْ مُصْطَفَىٰ کَرَبْ شَقْتَ صِفُ بِلْحَا فُو مُجْ بَرْتْ اگرچہِ عَلَيْيَا ہے نہیں حق کا مولی انقا کرتا ہے کہ اللہ میں غشوب کہ تمام غشوب کو وہ جاننے والا ہے قُلْ فرما دیجئے جَا الْحَدْ حَدْ آیا فَمَا شُبْدْ اُنْ بَاطِلُ وَمَا جُعِيدْ نَا بَاطِلْ سَامنے آسَكَا نَا پھر شَقْل دِکھا سَكَا نَا بَاطِلْ آسَكَا نَا شَقْل دِکھا سَكَا یعنی یعید کا منع لون کر نہیں آئے گا جب ہم باطل پر حق کی سب لگاتے ہیں نَا حق پھر آتا ہے نَا جانے کے بعد کبھی شَقْل دِکھاتا ہے پھر آت کے ہی آکھ رہ جاتا ہے میں اس مقام بھی یہ چند آیاتِ قرآنیاں فتح مبین کے حوالہ سے بس ایک ذوق تھا ورنہ میں پیش کیا کر سکتا ہوں اتنی عظیم عالم دین کے اتنے بہت بڑے عظیم مناظریں پر میں کیا نفاظ پیش کروں میرے پاس کچھ نہیں لیکن آیاتِ قرآنیاں کے روشنی میں میں نے ان کی اسمت اور ان کے مقام اور منصف کو خراج تحصیل پیش دیا آج کی اس گفتگوں میں میں چند باتیں مزید ارز کرنا چاہتا ہوں سیاد بن حدیر یہ کہتے ہیں کالا لی عمر مجھ کو فرمایا عمر میں الخطاب ہے ایک ہستی کا ہے حوالہ اور ہستی بھی ایسی ہستی کہ جن کی حوالہ سے احادیث میں موجود ہے کہ اللہم اعصہ الاسلام پہ ابی جہل بن حشاب او پہ عمر بن الخطاب اے اللہ اسلام انہوں عزت دے اسلام انہوں یا ابو جہل دے یا عمر بن خطاب دے مطلب ہے ایک لاکھ تریبی ہزار نو سو نڑالویں صحابہ اوئر جنہیں خود جن کے آئیں اسلام تو امار اوئر جنہیں کرو اسلام چل کے گئے اسلام تھی مراد اور مرید رسول عمر بن خطاب نے سیاد بن حدیر کو فرمائے حَدْ تَعْلِفُ مَا جَهْدِمُ الْاسْلَامُ سیاد بھلا جاند دیں کیاڑی چیز ہے جو اسلام نے گھرا دے دی ہے کون سی وہ چیز ہے جو اسلام کی عمارت کو گھرا دے دی ہے فروق عاصم نے فرمانا سیاد بن حدیر کو فرمائے ہم تارے دے دی ہے کیا پہچار دیں گے کیا تک مارفت ہے کہ کیڑی چیز ہے جو اسلام نے منحدم کر دی ہے اسلام نے مٹا دے دی ہے کیڑی چیز ہے ہو انہاں کسی قرد میں عرض کیتی لا حضور میرے علم سے کل کوئی نہیں ہو کہ وہ کیڑی چیز ہے اسلام دی امارت انہوں نے منحدم کر دی دی ہے سی منہ فروق عاصم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سیاد بن حدیر نے فرمائے شہد مؤل اسلام سلط العالم جدار المنافق بالکتاب فحکم الاعمت المدلین عمر بن خطاب نے فرمائے تین چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کا صدیہ ناز کر دی ہے جو اسلام کی عمارت کو گھرا دی ہے کتنی چیزیں ترائے چیزیں ایسی ہیں کہ جڑی اسلام دی امارت کو گھرا دی ہے اسلام دی امارت انہوں نے منحدم کر دی ہے پہلے چیز سلط العالم عالم نتیب کا بھسل جانا علم تھا مارفق بھی حقیقت جانتا تھا مارفق بھی اس کے پاس تھی لیکن بھسل گیا اور عالم کا بھسل نہ عالم کا بھسل نہ ہوتا جس طرح یہ ہے کہ حیات العالم حیات العالم کہ عالم کی زندگی جہان کی زندگی ہے اور عالم کی موت عالم کی موت ہے موت العالم موت العالم کہ جہان مرتا ہے تک جب مرتا ہے عالم دین جہان زندہ ہوتا ہے تک جب عالم دین زندہ ہوتا ہے اور یہاں پر محتیسِ قبید امامِ کعبہ مولا ریکاری اہلِ رحمتِ الگاری نے پیارے جملے ہیں وشکاتِ المصحابی جنبِ کتابِ علم دے حاش کے زندر وہ فرمیدن کے اے لم انا عوالم البحر ستوں میں آتے آل وہ فرمیدن کے چھے سو عالم تو فقط پانی دے اندر آباد ہے چھے سو عالم یعنی چھے سو جہان پانی دے اندر موجود ہے کہ چھے سو عالم پانی آنا ہر روز آنے میں دین واسے بخشی دی دعا مدے ایک نی دوڑی چھے سو عالم مطلب ہے پانی دی ساری مخلوق یا تفتتفر و لیل آلم یا تفتتفر و لیل آلم آنے میں دین واسے چھے سو عالم بخشی دی دعا مدے کیوں؟ انہوں پڑتا ہے عالم ہے حق دا پیغام ہے حق دا پیغام ہے سمی آسمان ہے سمی آسمان ہے تا سارا جہان ہے جب حق بتانے والے نہ رہیں گے تو جہان کا رہے گا جب جہان نہ رہا تو سمندر کیا بچے گا؟ بس مجھے یہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ حق بتانے والا ہے عالم ہے تو حق بتانے والا ہے آئے گا؟ حق ہوگا تو مخلوق کی اصلاح ہوگی مخلوق کی اصلاح ہوگی تو آسمان نہ پھٹے گا سمی پہ سلسلہ آئے گا آسمان تب پھٹے گا سمی پہ سلسلہ تب آئے گا جب حق سمجھانے والے چلے جائے گا جب حق بتانے والے نہ رہے گے نہ زمین بچے گی نہ آسمان بچے گا تو جہاں زمین و آسمان نہ رہے گا نہ چیونٹی کی پھل بچے گی نہ سمندر مخلوق رہے گی سارا جہان اور تمام عالم تباہ ہو جائے گا اس لیے ہر چیز عالم دین کے لئے مقشد کی دعا مانگا ہے وہ حدیث پاکہ اب انہیں بارہ سنی ہوگی کہ اَنَّ اللَّهَ فَمَلَائِكَتَهُ وَآَلَ السَّمَابَدِ وَالْأَرْضِ حَدَّا نَمْلَا فِي جُحْلِحَ حَدَّا حیدان فِي الْمَا یا فِي الْمَا کہ بے شخص اللہ اور اس کے سارے فرشتے آسمان والی ساری مقلوق اور زمین پہ بسنے والے سارے حدہ کے جیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مشرعہ دانی میں عالم دین کے لئے بخشد کی دعایں مانگ دیئے رب کی نسبت یہاں رحمت ہے کہ رب رحمتیں پھیجتا ہے اور باب کی ساری مقلوق عالم دین کے لئے بخشد کی دعا مانگ دیئے کیوں ان کو معلوم ہے کہ آنم کے دعا سے آنم کی حیات سے آنم کی زندگی سے کائنات کی زندگی بابستہ ہے تو جب ایک آنم پھسلتا ہے تو جہاں پھسل جاتا ہے جب علم رکھنے والا پھسل جاتا ہے تو سب جو سارا جہاں پھسل گیا ہے اس کے گھرنے سے جہاں پھتا ہے اور اس کے گھر چھانے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے عقیدے برباد ہو جاتے ہیں فروع کیاسا نے فرمایا اسلام کو منحدر کرنے والی پہلی چیز سدلت العالم عالم کا پھسلنا اور دوسری چیز کیا فرمائیے ہوئے دور فرمائے جتان المنافق بھر کتاب خوب منافق ترس قرآن کا دیل رکھ جائے منافق ہو جس کا اپنا دن کفر میں جمع ہے جس کے اپنے اندر میں کفر کا فاظار گرم ہے سہرین آت قرآن میں لیے درس قرآن دے رہا ہو بخاری ہاتھ میں لیے اسلام کو اٹھائے ہوئے ابو تابون کو نصائب کو اپنے مانچہ کو اٹھائے ہوئے جب درس دے رہا ہو اندر اس کا خود نور ایمان سے خالی ہو اور مخلوق کو قرآن کی دعوت دے رہا ہو فروع کے آصد نے فرمایا سمجھ لینا اسلام کو کرا رہا ہے ہر مندہ آتے جی وہ بھی تا درس لے دن قرآن دوں درس حدیث درس مخاری درس مشکار اس مقام دوتے سیدنا حسن بسری رضی اللہ عنہ تو منصوب فرمان ہے وہ فرمان ہے انہا حاصل علم دین شانسر امن تاخذون دینکم بے شاکی علم یہ تو علم دین ہے مطلب دین دائل بہت بناسیم علم شانسر ہر ایک کے پاس بیٹھنے اور اس کے آگے گھٹنے دیکھنے سے پہلے دیکھو جو ہمیں پڑھا رہا ہے اس کی اپنی بنی ہوئی ہے جو ہمیں لیڈ کرنا چاہتا ہے جو ہماری قیادت کرنا چاہتا ہے کیا خود بھی اس کی صحیح نال بڑی ہوئی ہے کیا یہ خود بھی صحیح کو جانتا ہے کہ نہیں شانسر سارا دیکھو کہ تم اپنا دین کہاں سے حاصل کر رہے ہیں تمہارے وہ مقرر کون ہیں مقرر کون ہیں خدیب کون ہیں تمہیں راہ نکلانے والے خود کہیں بھولے بھٹکے تو نہیں ہیں انہا حاصل علم دین یہ دین کا علم ہے کہتے ہیں جی وہاں تو تعلیم مفت ہوتی ہے اتنا تعلیم چیئے پیسے کہتے ہیں سارا جینا مفت دولی ہے مطلب ہے کہ بس یہ تو آل سنت کے علماء اور حفاظ ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہر ماں ہمیں چھتا چاہیے جی ہم جوشت تک پڑھائیں کہ جب آپ ہمیں پیسے دو گے تو وہ تو کچھ بھی نہیں لیتے کہیں سے لیتے ضرور ہیں کہیں نہ کہیں سے کہیں کا گزارہ کہیں پہ کہیں کا کہیں پہ پرہام وہ ہیں براہ شک بڑھاتے ہیں لیکن بگاڑتے تو نہیں حیران کی ہے کہ جوربنسٹی کے لیے فیصے ہیں کالج کی تاریم کے لیے فیصے ہیں سکول کے داخلہ کے لیے فیصے ہیں فقط سوڑ پیا قرآن کے برگوں کے لیے یہ عجب ہیں ہم مسلمان باقی ہر تاریم پہ ہم خرچے کر سکتے ہیں فقط قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ہزار یا پانچ سو اگر کوئی حافظ عید کے موقع پہ مجھت کر بھی میں جی تمام شنگتوں کو میں کہتا ہوں کہ مجھے عید ہی چاہیے قرآن نہ چاہتا ہے محلوم میں جی حافظ دین بیچ رہا ہے حافظ کو دیکھیں کہ بیسے مانت رہا ہے اگر تم لوگ انہیں حافظوں کی صدقی ہوتی تو وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں اُلتا تم نے تو کہا ہے کہ یہ مفت خور لوگ ہیں مفت میں کھانے والے ہیں ان کو تو فقط روپی کا پڑھانا ہی نہیں ہوتا اس لئے مدرسوں میں آتے ہیں تیرہ اے تانہ جبکہ حضور نے فرمایا بے شک دین آیا ہے غریبوں میں رہے گا بھی غریبوں میں اور اس کے رکھبانی کرنے والے میں کہ امہ تک غریبوں میں نعرہ اے تکویر نعرہ اے تکویر نعرہ اے ڈی سالک نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری اور نبا اہلے سنت سمجھے اِنَّ دین آبادہ غریبہ کہ بے شک دین غریب بند کی آیا ہے اور اسے ارشان نبی بند کی آیا ہے غریب الوطر ہو کے آیا ہے اس کو غریب الوطر ہی سبا لیں گے آج جاؤ مدارس کا وزر کرو مساجن میں جہاں کلاس ہے لگی وہاں جا کے چک کرو کسی ایمیلیہ کا بیٹا حفظ کر رہا ہے اکا دو کا شاہ کنین انکنینو کلمہ دوں کوئی ایمیلیہ کا بیٹا کسی وزیر کا کسی مشیر کا کسی سردار کا وڈیرے کا بچہ کیا کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے کوئی علم دین پڑھ رہا ہے بچہ کیا ہے لے خودو کیا دین تمہاری شان کے لائق نہیں کیا یہ قرآن تمہارے بچوں کے مستقبل کا زامن نہیں انگریس کی کتاب تمہیں ریپی کھلا سکتی ہے محمد کا قرآن ریپی ہی دے سکتا ہے یہ منافقت نہیں تو کیا ہے لے انڈیس کی کسی کے دین جو بائیس و بارہ قرآن پاک سی بارہ بائیس و اس کا سونوہ رکو سورہ تو ساتھ رکو چوتھا آیت نمبر بتیس قرآن کہتا ہے سمہ اور حسنہ القتاب اللہزین استفینہ من عبادرہ قرآن آگے سمہ اسہ یعنی پھر اور حسنہ اسہ وارس بنے القتابہ قرآن دا اللہزینہ ناکو استفینہ جنہیں کوئی صاحب چوڑ گی دیں سبحان اللہ تجھے وہ وہ جو لچے ندرات ہیں جس سے تو انکا سمجھتا ہے جس کو تو آران کا کالا سمجھتا ہے جس کو تو مصدور کا بیٹا سمجھتا ہے جس کو تو کمی کا بیٹا سمجھتا ہے قرآن کہتا ہے ہم سے پوچ یہ اللہ کا ان بخاب ہے رب ہر ایک کو قرآن نہیں دیتا جس کو پسند کرتا ہے چھتا ہے اسی کو محمد کا قرآن کا بارس بنا بھی سمجھتا ہے سمجھتا ہے القتاب پھر ہم نے بارس بنایا قتاب کا اللہ سینہ ان لوگوں کو استفینہ جن کو ہم نے چھنا آئے جن کو ہم چھتے ہیں پسند کرتے ہیں منتخاب کرتے ہیں ہم انہیں کو قرآن کا بارس بناتے ہیں اور چلتے ہیں وشکات المسامی جرد ثانی کی طرف خالباً سمجھتا ہے اس کا چار سو چوبیس یا پچیس ہے حضور نے فرمائے فرمائے بے شک اللہ جب دنیا دیتا ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے پرائیوں کو بھی دیتا ہے خطانوں کو بھی دیتا ہے وفاتانوں کو بھی دیتا ہے پر جب خدا دیتا ہے خطانوں کو ہٹا دیتا ہے وفاتانوں کو خیرہ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سریکی وے سریکی وے جملیات کرنا جانا ہے رب تعالیٰ جب نے دنیا بڑھیں دے رب تعالیٰ جب نے دنیا دے خزانیں بڑھیں دے تقسیم کریں دے آپنے کو بھی دے پرائیں کو بھی دے دنیا تقسیم کریں دے شہودے کو عیسائے کو مجھوسے کو کافرے کو شاہدین کو برستہ کو شانی کو ڈاپ کو شرابتی کو لپیرے کو کافر کو کافر کو اور اس نے دے وہتاری سوش دے کاروباری دنیا تقسیم کریں نمازت بڑھیں دے وفاتانے بڑھیں دے کافرے دے پر رابطے والے دین تقسیم کریں دے کافرے کو ہٹا کھلے دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں حقیل سمجھنے والے جب تک ہم نہ ہوں تیری ایک ستائیس نہیں بن سکتا نہیں سمجھتا سمجھتا ہوں کہ حافظوں میں بھی کچھ کامی پھیڑے ہیں کچھ علماء میں بھی عمل ہوں گے لیکن سب کو ایک بط سمجھنا انہی حافظوں میں ایک حافظ گذرائے ابھی ابھی انہی حافظوں میں حافظ گذرائے ابھی ابھی شاہد حدیث سے تفسیر جامع المعقول اول منقول حافظ الحدیث حسرت علامہ مولانا امیر المجاہدی حاتم سید رسلی کسی ہے ابھی ابھی کتبئی یار کتبئی یار کتبئی یار کتبئی یار کتبئی سید رسلی کتبئی یار کتبئی یار کتبئی یار سمجھ گئے حافظ کو آسانی سرائی کی پتینا شائر آدھے کہ جائیں سلم دی سور اندھاری ویچ جائیں سلم دی سور اندھاری ویچ کوئی قدم بچھو دے چھکیا نہیں ہر ظالم جاپر حاکم دی اندھاری اپنوں ایک پل بکیا نہیں جائیں ہر آفر بکڑا چھوڑی پیسے نو بیک کے سکیا نہیں کئی بیک گین ملنا پیر زفر ایکو رسوی آجرا لکھو نبائک نبائک یار سوننا نبائک 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 یار سوننا نبائک نبائک یار سوننا نارا ایسان سمجھ گئی ہو حافظ کام شائرہ دے پاکستان اچھ اٹک دی دھرتی دے پاکستان اچھ اٹک دی دھرتی دے ایک واقعی بشا دی لے رہا یہاں دل بھی تھڑکان مومنہ لئی تے منافقہ کار انیرا پیرے دار نمو سے رساگتہ نالے رکھدہ جرات بھی دیرہ اندرافی سے کرون ماشر تہی سادہ بابا رزوی شیرہ سمجھ گئی ہونا بابیدہ نتہ ہویا نارا ایک کافر پچھا نہیں سکتا تیرے اصلحے آپ نہیں چاہتے تیرے بھگو کا آپ نہیں چاہتے اور تیرے مسائل آپ نہیں چاہتے محمد دی اسمت نارا آپ نہیں چاہتے شاید حضور دی اسمت دے نارے پہلے تُو ڈھیر بلند ہوئے گی حضور دی اسمت دے نارے پہلے تُو ڈھیر بلند ٹھیک ہے اور دو سال تا بچہ ہے نا اس کو درانا سناؤ اور یہ لپیک نارا سناؤ پھر تم سیڑ پہ ہو جاؤ وہ محنت کیسے لگائے گا ہاتھ بھی ہمائے گا شبان سے کچھ لفظ بھی بولے گا تاتے کو بلائے گا ادھر آجاؤ ادھر چلتے ہیں شاید حضور دی اسمت دے نارے پہلے تُو ڈھیر بلند ٹھیک ہے وہ شامل تھے تحریک دے بچہ جنہیں سنگوں لوگ پسند تھی کچھ لپیک یا رسول اللہ لپیک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نارے کو ابھی برداشت نہیں کر سکے یہ نارا کہاں سے آیا ہے یہ نارا حدیث میں آیا ہے لپیک یا رسول اللہ کا نارا میں حوالہ عرض کروں ابھی میرے پاس کتاب ہے اور کتاب ایسی کہ ہر مکتب میں موجود ہے تقریبا مشکاب المصابی چلد اول سبہ نمبر چوتہ چلد اول سبہ نمبر اٹھامن چلد اول سبہ دو سو پامن دو سو پامن کے راوی ہے حضرت کاب اور سبہ اٹھامن کے راوی ہے حضرت محاس بن اپنا ابو سر غفاری اور سبہ چوتہ کے راوی ہے محاس بن جبل حضور نے فرمائے شاہ کاب شاہ عباسر شاہ محاس ان تینوں نے عرض کیا لپیک یا رسول اللہ یہ نارا ہے اور سوئے جو سبہ نمبر چوتہ میں حدیث ہے یہ محاس بن جبل نے نارا لگایا حضور کو نارا پسند آیا حضور نے تین مرتبہ لگوایا سبحان اللہ شیرت بیداد کے فتوے لگانے والوں یہ تو حدیث میں موجود ہے اور بخاری اور حسنے میں نارا موجود ہے تم شیرت کس کو بلتے ہو شیرت کو تو وہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات میں اس کے افعال میں کسی اور وہ شامل کیا جائے بیداد وہ نیا کام کہ دوران میں وہ سنت و معصورہ جو کسی سنت و معصورہ سے ٹکرا جائے یہاں کون سے ٹکرا ہوئے اور میں اشرف العلماء کہ چم جملے ایسے کہ جن کو سن کر میرے اپنے جودہ تباکر اوشن ہوئے چونکہ کجوسی نہیں کرنی ہم خود تعلیم میں سیکھنے والے ہیں استاذوں نے پڑھایا کبھی ان کی تقریر سنیں کبھی ان کا خطاب وہی باتیں ہیں جو آپ کو سنا رہا میرے سے پہلے سیخزادہ والا شاہد محسن ملت حمدر دیان سنت حصورت انعامہ فرید و دین صاحب نے حصور کے علم غیب پہ واہ واہ خطاب فرمایا اور سرزمین فیصل عباد اور بہت پر علمی کھرانے کا نوجوان انہوں نے بھی واہ واہ خطاب فرمایا لیکن علم غیب کی حوالہ سے انعامہ صاحب یعنی اشرف العلماء خسالی زمان اور چامع الماکول بن منکول کا ایسا جملہ جو مجھے فقط ان کی سبان سے ملا آپ کے پاس پرچی آئی کیا حضور خیب جانتے تھے آپ نے فرمایا حضور کی بات تو بھرا آئے خیب تو میں بھی جانتا آپ نے فرمایا حضور تو حضور رہے پر نور رہے میں علم خیب مجھے بھی ہے حیران نہ ہونا ہر کلمہ پڑھنے والا خیب جانتا ہر کلمہ پڑھنے والا اور کہے میں خیب نہیں جانتا وہ کافر ہے حضور لفظ ایک آئی مختصن جبا ہر کلمہ پڑھنے والا اور وہ کہے میں خیب نہیں جانتا وہ کافر نہیں جانتا اور میں اپنا بھی کہہ دوں الحمدللہ خیب میں بھی جانتا بھی علماء کرام بھی خیب جانتے ہیں آپ جتنے کلمہ کو ہیں آپ بھی خیب جانتے ہیں ابھی پتہ چلتا ہے کلمہ پڑھتا ہو کیا کہ میں خیب نہیں جانتا ہوں کافر نہیں خیب منے سیتا ایمان خیدہ نہیں سیتا سمجھئے وہ کیسے حامن پاک اللہ کو مانا ہے حاضر یا غیب ہم نے اللہ کو مانا رب کو ہم نے دیکھا کرامن قاتبین کو ہم نے مانا کبھی دیکھا شیح حاضر یا غیب تمام آسمانی کتابیں سلات چند کے ہم نے دیکھی ہیں فرشتوں کو کبھی ہم نے دیکھا شبریل کو میکائیل کو ایسرافیل کو ایسراحیل کو ہم مانتے ہیں تمام فرشتوں کو کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا فرشتے ہماری نگاہوں کے سامنے حاضر یا غیب جنت کو ہم نے مانا جہنم رب نے بنائی ہم نے اس کو مانا کبھی دیکھا سرائی کی جملہ دیو نہ چانا تم خیب جانے بانو منجے صاحب ایمان نبی جانے خیب تم بن دیں پہ ایمان خیب جانے تو بندہ ہے سہد ایمان اگر خیب جانے حضور کیوں بھی کرتا ہے فرشتوں کو ایمان ہم بھی خیب جانتے ہیں نا قبر میں سرکار آئیں شکین ہے کہ آئیں گے یہ حاضر یا غیب غیب کا مسئلہ ہم نے مانا اور ہم نے جانا رب کو ہم نے مانا ہو اللہ غیب پر ہم نے مانا تم جب غیب جانتا ہے تو فرد نہیں پڑتا درد نبی نہ نہیں تکلیف پاک رسول نہ نہیں عجیل ایسا اگر حضور کو علم غیب کہنا ابو بکر فر جلنا عمر فر جلنا عثمان فر جلنا علی فر جلنا اجنا خبریں خوش خبریں حضور پیش کیتے ہیں اوہیں عظمت صحابہ دا جلسہ ہو گیا نا خرباز ہیں چار کھاوے ہیں چار کھلے باسیں کھا کے گی رہا کیا پا اور شاہ عبا بکر انکا اولو میں شکخل انجنہ من امتی امال قیامہ حضور نے فرمائے آئے ابو بکر تو وہ ہے کہ قیامت کے دن بے شک تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا انتونے سے اے حاضر یا خیب اگر یہ جملہ ان کو سنا ہو کیا با سبحان اللہ تو جب یہ کہتے ہیں حضور خیب جانتے تھے ماشاءاللہ بیٹری ختم سگنل چلے جاتے ہیں اور ٹیلوں کی ہوا نکل جاتے ہیں وطا صحابہ کو ہم نے مانا ہے حضور کے واسطہ سے ہم حضور کی آل بیت کو ماننے ہیں حضور کے واسطہ سے لہذا صحابہ بھی کی شان بھی وعدہ اہل بیت کا مقام بھی ہمارے مصطفیٰ زبادشاہ اللہ شہنشاہ یاد ایسی بات عام فہم دو نفضوں میں جو قبلہ نے سمجھائی کسی اور سے ہمیں سمجھنا آئے اب آن کے سوال یہ ہے کہ کلی چانتے تھے حضور یا جزی آفرمدن وَاللَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّ امر نصیب ہے جو آپ قلہ چھوڑی گئے علامہ فرید الدین صاحب نے وسیع ظرفی کہ میرے نصیب دائے جو آپ چھوڑی گئے اُمیں قرآن سسارے دے نصیب یعنی اج گفتگو دے لہذا آدم علیہ السلام کو راب نے اللہ ما آدم الْأَسْمَاء راب نے آدم کو تمام اسماء دا علم اطاق کیتا کلہ آفرمدن راب اُتھا کلہ روے فارق نہیں پودا اِتھا کلی ناردن اُتار دے اُنے کلہ چلا گئے اَنَّمَا آدم الْأَسْمَاءَ کلہا آدم کو کلہ منے اُو بچھا گئے کلی عرم نبی دا اِتھا بخارہ گئے اُمجھے گا لے گونا اور اگلے گا لے اَسْمَاء کی دا صحیح بخاری جد اول دا صحیح بخاری جد اول ستا انی اور بھی حدیث پر اَم بُڑے دا اَم بُڑتا اَنْ اَبِ مُسَاء الْأَشْرِ رضی اللہ تعالیٰ عنو قَال سُئِلَ النَّبِيُّ النَّشْيَاء قَالِهَا فَلَمَّا اُقْسِرَ عَلَيْهِ غَالِمَا سُمْمَا قَال سَلُونِ اَمَّا شَيْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ رَسُونَ يَا رَسُونَ اللَّهِ مَنْ عَبِي قَالَ عَبُوْكَ حُسَافَ فَقَالَ آخَر مَنْ عَبِي يَا رَسُونَ اللَّهِ فَقَالَ عَبُوْكَ صَالِم مَوْنَا شَيْتَمْ اس لقت کہ جب حضور کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا بلکہ لوگوں نے کئی سوال کے حضور کے دربار میں سوئلہ النبی جو حضور کو مسئول بنایا گیا سائلین باہت تھے ان اشیاء کافی جوزوں کا حضور سے لوگوں نے سوال کیا حضور خاموش رہے جانتے تھے پر پتلانا نہیں چاہتے تھے فَلَمَّا حُسِلَا عَلَي جب آپ پر سوالوں کی کسرت ہوئی یاد لوگوں نے سمجھا کر جانتے ہوتے بتانا دیتے ہیں تب حضور نے فرمائے سَلُونِ امَّا شَيْتُمْ جو جی میں آئے پوچھو جواب دیتا ہے اور اگر ہم مَا کَانَ اللَّهُ عَلَي یُدْلِعَكَ مَنَ الْخَيْبِ اس آیت کا شانِ نوزور دیکھیں تب حاش ہے کہ سَلُونِ امَّا شَيْتُمْ سَلُونِ امَّا شَيْتُمْ مَا دُدُ فِي حَاظَ کہ جب تک میں نبی اس مقام پہ ہوں جو چاہیں پوچھو اِلَّا عَمْبَاتُكُمْ فِي مَا بَيْنَا وَبَيْنَسَا اور میں آپ سے لے کر قیامت کے سورج دلو ہونے تک جو چاہوں پوچھو آپ سے لے کر قیامت جو چاہوں ایک بندہ کھڑا ہوا حضور فرمائیے من ابھی میرے آپ کا کونے یہ آپ کا سوال ہے یا پیچھے کا ہے اچھے رسو مَا مُو سمجھن آسانے یا آپے گولان بہت مشکل بات بھئی فالدہ کو پہچاننا آسان ہے کہ وہ بچے کو پیپ میں اٹھاتی ہے چنم دیتی ہے سینے سے لگاتی ہے لیکن فالد کو پہچاننا ہویا آسان تو نہیں صحابی نے سوال کیا مَا ابھی فرمائیے کہ میرا فالد کون حضور کا فرمان تھا آپ سے لے کر قیامت تک پوچھو صحابی پیچھے مازی کی طرف چلا گیا حضور پر جائیے کہ میرا باپ کون صحابہ ہاتھو چند قدم اگہ یار نشان منے دیا یہ ہاتھو کچھ لکارہ کے دن فرقے ڈبل چولے سے اللہ سینہ آدینہ ملکدابہ یارفون مکمہ یارفون ابنہا ہم و انہ فریقہ من ہم لیکتمون الحق انہیں جو ایک کلو ایچھا بھی ہے حق لوگ کے ورقے ڈھپ کے اگہ گزر گئے جو ڈسینے ہیں تو مسلک بہنے ہیں کریں سمجھ میں نے کہا اگر حق دستے ہیں تو مسلک دا کچھ بھی نہیں بچھ رہا اے بیماری پہلے کرو ہے انہیں تاویز گنڈے اٹھو لے ہوئے کہ حق چھپا منہ شان جار دنی دستے ہیں آپ نے یہ بشر بشر بڑھا کی قبالی آخری ہے ترانے اتنی آخری بس بشر بشر ہم جیسے بشر خیر صحابی دستوالہ کہ من ابھی حضور میرا اببہ کا ہوں حضور فرمے ابو کا ہضافہ تیلے پیو ہضافہ ہی تیلے پیو دا نام ہضافہ کام آخر ایک ہور کھڑا ہوئے حضور میرے بارے بھی لوگ ہیں نے کوش تانے عجیب میں نو بھی دستو کے من ابھی میرا اببہ کاؤں حضور فرمے ابو کا سالم جلے اببہ سالم جلے شایب آدھا نوکہ رہے اور اسم بخاری بچ نہیں لیکن معالم تنصیلت حدیث موجود ہے ایک ہور منہ کھڑا ہوئے کہ اینہ مکہ دی حضور قیامہ دے دن فیصل ہوں تو بات میرا ٹھکانہ کی تہوڑا ہے اے با لگا چلا گیا اے پیچھا چلا گیا اور اے با اگہ ہوں گا کہ جی اینہ مکہ دی حضور بتاؤ تو مجھے میرا ٹھکانہ کہاں ہوں گا حضور نے فرمائے مکہ آدھو کا فر جلنا یہ دستو اے غیب نہیں اچھا اس میں لے کہ جب حضور دا دریائے رحمت دے علم دا سمندر پاٹھا بیا مرے دا ایک بندہ جڑا خیب حضور دی علم دا قائل کوئی نا وہ سمجھے چھتی میں تکے دگل چل دی بھی لیکن اندازہ ہے کھڑا ہو کیا دے جی اے نا مکہ دی حضور فرمائے مکہ دو کا فیلنا دو چانمی ہے بہن اور کھا کھٹیا طبیعت بڑی ہے لہذا اس حدیث تو معلوم ہے کہ سارے پاک نبی کو اللہ نے اوہ علمہ چاکی دے حضور جان دے مومن کون منافق کون چندی کون چانمی کون حلالی کون حرامی کون باگی کیا بچ گئے پاپا سانے مدربے کے علماء کرام دیا کرم نوازی ہیں انہیں ساری اقائد دا اور ساری ایمانیات تے تمام مسائل دا ساکو ایسا دورانی نتیجہ اور کھلا سفش کی تے جو سارے اقیدے بھی سلامت سارے اقائد بھی مصبوط شکینا ہر دور جو اللہ مہاندرہ سے قریب سے گزرا آئے کہ حافظ کچھ گلہ ہو سکتے ہیں کچھ لوگ نراسل سے یہ نعرہ کی چھواؤگی نعرہ تہے دیا اور فقط تا ہے قبول کرنے قبول کرنا نعرہ تے موجود ہے آجے چی نعرہ مانو آپ پر ان سیاسی بانگے بالویسا مہتا ہو رہا لبائد یا رسول اللہ لبائد یا رسول اللہ لبائد یا رسول اللہ لبائی آج بھی میرے باپا جی تھی آج بھی میرے ساتھ بھائی تھی توجہ دار ختم نبوان کل سمجھو کہ اندر جی نعرہ یہ ان بن گئے سیاسی تیرے گہن دے بنی ہے یا سرکار دے فرمان دے بنی ہے تیرے کلو ثبوت کیا ہے آدے جی یہ نعرہ سیاسی ہے سیاسی نہیں حضور دے عظمت دنانا ہے اور اگلی کار کردیں جی یہ مولوی یہ مولا ہے پیر حافظ یہ کاری یہ داری آلے مچھا آلے پاکڑی آلے جبی آلے کبی آلے تستار آلے اے چادرہ آلے بھلا اے ساتھے سودے لوگ سیاستے کیوں آگے کیوں تیرا ہاں ہل دے اے چیتر ہل دے چوہتر پچھتر سال تک 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 سی حافظہ تک کاریہ بہتر مچھیں بہے صلوہ حافظہ تک تک بہت 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 ہوگئے ہیں حافظ کاری پاکڑی آلے جبی آلے کبی آلے تستار آلے گفتار آلے پیر آلے آستان آلے بلہ اے سیاست کیوں آگے کیوں اترا چیتا رمد دے دماغ راپ ہے اصاق لے جناب کو بخار چڑھ دے ایک سو ست بویا تنے والے آدھے چیئے ان کا کیا کام سیاست ہے یہ کیوں آئے ہیں سیاست میں اگر سیاست نیکی تو ہمیں کرنے دے اگر سیاست کنہ خود توبہ کرو تین باتیں اگر سیاست ہے نیکی تو ہمیں بھی کرنے دو اگر سیاست ہے کنہ خود کرو توبہ کہتے جی سیاست نیکوں کے لئے اچھی ہے بروں کے لئے بری ہے نیک تو ہی تے برا ہو حافظ جائے تیری ماد تیری پیوں کو پرنائے ہیں اصلا پرنائے نکاح کو آگے سمجھے گا جب بتے کیا آگے سے اگر سیاست اچھی اور چندی سامو کرنے اگر سیاست مادی توبہ کرو آدمی اچھوں کے لئے اچھی اور مادوں کے لئے مادی ہے ایڈا سا اچھا تمہیں مادا ہو جائے تیرے پوتر نے کرنے چاہ جانتی ہے مادا ہو وہ کاری جائے تیرے پیوں کو غصر لیتے ہیں مادا ہو وہ آلم جائے تیری ماں کا جنادہ پڑھا ہے آدمی ان کا کیا کام سیاست سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پیکرِ خلوص و غفا منباِ جھوٹو اٹھا پیکرِ خلوص و غفا اور فارسِ مسلح و محراب و منبارِ مصطفیٰ امامِ برحاد خلیفہِ اول ملاو فسل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو سال سال پہ تین یا چار آپ نے سیاست بھی خود کی دیئے حکومت بھی نسامت بھی خطابت بھی مسلح دکھار کے امامت بھی کیا کہلے جب انہیں سفیق اکبر سیاست کریں گے پینٹ سلد پہ دیا نہیں سمجھ میں نے کہا یہ خالد سیاستی باتیں ہیں جس کا جو جی چاہے سیاست پر سوال کر سکتا ہے جواب یہی ہوگا سیاست کے عنوان پہ کہ مولنی کیوں آئے ان کیا کام کھڑے ہو کے وہ بندہ سوال کرے سیاست کے بارے میں مجھ سے جواب یہی ہوگا مشکل سے مشکل سوال لے آئے جواب دیا جائے گا ہاں اگر اس میں دم خم ہے تو میرا سوال یہ کہ سیاست کی تعریف ایسی کرے کہ ثبوت میں قرآن کی آیت بھی ہو جو سیاست یہ کرنا چاہتا ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ کون سی سیاست لیانا چاہتا ہے اور جو دس سال دو مہ دین دن ہمارے نبی نے سیاست کی وہ کیا تھی سمجھئے اس بات کو ابو بکر صدیق بھی سیاستدان تھے اور سرائے کی وجہ عرض کرا جنہاں دے دھمکی دوتے سک کے دریاء وہاں لے آنا چنہاں دے چنہاں دے دھمکی کو سوڑ کے چیتا شیر نہر بگاڑ بھی لڑ کے کھڑ رہا دے چنہاں دے دھمکی کو سوڑ کے پیتا ہویا تیل زمین واپس کرو چنہاں دے دھمکی کو سوڑ کے شرابی دے آت پہ بوتل شراب دے نو دھگڑ دی انہاں شیطان لا یخاف منکا یا عمر چنہاں دے سائے دے پچھامے دے شیطان کرتا میری مراج سیدنا فروق عاصف عمر ابن الخطاب چنہاں مہبی جت چھتی لکھ مرپ امیر دوتے دس سال پانچ مہینے تقریباً حکومت خود کی تھی سیاست بھی خود کی تھی نظامت بھی امامت بھی مسلط کھڑ کے جمعہ دا پیغام میں پچھا نہ جانا ہے کیا فروق کیا سب ٹائیب دے دے سمجھ نہیں میں نے کہا رہا ہے چامیل قرآن والحیاء دعات مستخی حضرت عثمان غنیر قریب بہرہ سال آپ نے سیاست بھی خود کی تھی حکومت بھی نظامت بھی ترابیہ نے مسلط کھڑ کے امامت بھی کیا کہا عثمان غنیوں بگڑی اتار کے سفر کرنے مولا مرتزہ مولا مرتزہ شیر خدا آسد اللہ الخالب علیش بن ابی کررم اللہ واجہ القریم نے چار سال اٹھ مہین نو دن علی پاک نے سیاست خود کی تھی حکومت بھی نظامت بھی پیری موری دی بھی استاد شگیر دی بھی اور آپ نے مسلط کھڑ کے عید دی امامت بھی موری میں پوچھنا جانا دیں علی پاک سیاست خود کریں دن تازی بنو دی اور اسا پوچھوں کہ چھلو یا تو ساری کی چھلک نہیں ہم بس بس یہ مخدومیت کے چکر ہے کہ ہم ہیں مخدوم خادم کیسے بنے ہم تو مقتدع اقتدع کیسے کرے مار میں سے دگر نار چاہ میں سے پیر خانے جا سند نار چاہ میں سے چاہ نسان قرآن دی غرص کوئی نہیں قرآن سنت قانون دی فاجہ تس دی کوئی دی فکر کوئی نہیں اور میرے دی دی آس تیرے جمعے دی سارے ختم اور جناب دیا تقریر ایک طرح پادشادی ایک دھم کی نمازی بڑا مرم سے ایک طرح یہ جناب دا جھانگے نا ہر مسجد ہر جمعے تقریر ہو ازا نودی علی سلام یوم الجمع فسو لا ذکر اللہ کوئی بندہ دکان پانکرے سی کوئی نہ کرے چھے لیکن اگر جناب دا بنی یا ایم پی دن وجہ تک کوئی دکان نہ کھو سی پہلے مسجد کھو سی ایم پی ایم پی بھی نال پریس کریں ایسے کٹے بھائے کے پورا شہر ہر جمعے بارہ تو گین کے دن وجہ تک بند رنگ سی چڑھا دکان کھوڑے سی سی جیل وی سی اور ربیہ لکھ جمعنا اور مہینہ دکان بھی بند سال بارہ بجے دیو آسان سب بارہ قوم محراب تی ممبر تی قریب ہو سا مولوی تی تکرینہ تی 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 تبلیمہ تی تی محافرہ تی 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 چلسے اور ساکرہ تی تی سکر کام کو تی 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 سمجھ میرے کیا رہے تی عمر جب حضور مقتدی اور ہمیشہ حضور مقتدی جائے محکوم آخو او سمجھ میرے عمر پر جس میرے حاکمہ تری در دی سمجھ گا لگو نا سال جائے برچی دے نا برچی جائے کو پا ادھ کلو اللہ سن کار خانے ملن گوگے بھولیاں تموے کموے سوڑکا سڑکا سہی کھالے نالے آبیانے پٹوار کھانے اے بھیگ نا مگ دنیا دی دین مانگ کہ جراب کو برچی فری دے دے پر مجرانی چاہی دے سینما چاہی دے تھے دھر نی چاہی شراب تی بڑی نی چاہی دی در آس دی برچی پانا محمد دی دس کہ ہمیں آپ کو برچی سری دینے گئی رہتا ہے لیکن جب آپ بن جائیں تو چور کا تم نے ہاتھ کٹ نا ہے قرآن کا علام ہے جساہم بیمار نکالا من اللہ ایمان فالو ججو قاسیو بادشاہو حکمرانو چور مرد چور عورت جب چوری کرن ساکتا بولو سارے ہاتھ فٹ دے اونا دے اور انما جساہ اللہ اللہ رسول پیاس اونا فیل اللہ فساد ایشو قطل او جس اللہ او تقطع عیدی و ارز لهم من خلاف او ینف من الان چھوہ پارہ نوم رکو سیکن آس آیت سورة المائدہ رکو پجوہ آیت نمبر تی 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 قرآن دی داکو جب داکہ مارے سولی پہ اس کو یہاں رہنے نہ دو ورنہ کئی اور بندے مارے گا کئی لوگوں کے مسید یہ مال چھینے گا مسید خساب کرے گا مال لہذا داکو جب داکہ مارے اس کو سولی پہ لے جاؤ جوراً اس کو ختم کرو سولی پہ نہیں چڑھا سکتے تو اس کے جسم کے گوش کے نکروں کے گیمے بنا دا دو اور اگر داکو کو جیل میں ڈارو وہی مر جائے یہ پہرانے کے قابل کہ کس کا قانون ہے خدا دا فرمان ہے عمل ہودا پہ پاکستان مسجد اور عیدگا میں جو سارے جواب خان و بلوچی سرے کی پتھان سارے دس قرآن تے عمل ہودا پہ سور ان رکو پہلا آیت اور حدیث ہے کہ ایسان سانا شاہ سر جبوہ نکال من اللہ کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو کڑھا کھوڑ کے عورت کو سینے تک اس کے اندر ڈال دو اور سانی جوان کو ساتھ کھڑا کر دو گلمہ پڑھنے سارے چالو طرف تم آ جاؤ تمہارے ہاتھ میں ڈیلے ہو پتھر ہو بٹے ہو ہدیاں اور آم ایٹے ہو ایٹوں اور ہدی اور پتھروں سے پارش کر کے سانیا کو بھی گچھ دو سانی کو بھی تباہ کر دو جیسے اللہ نے فرمایا ہے پاکستان میں کبھی عمل موجود میں آیا ہے وچہ قرآن کمزور ہے قرآن ضعیف ہے ملک مسلمان کہے نہیں ایسا منسوخ ہے عمل قابل کوئی قرآن فقط برکت وز دے یعنی طاقت موقع اپنے گا منوان نہیں چاہتا عمل کیوں نہیں ہو دا تو نہیں چاہتا فاس پیغام قرآن پہ عمل تو نہیں چاہتا شودیا گودیا ملک مار چودری خان اصل قرآن پہ عمل دوسر نہیں چاہتا ہے ایک بندہ پوری عدگاہ جو کھڑا ہو کے نصاب انیس سو پینٹ ہے سنتر ہے اسی پچاسی ہے نو ہے پچانو ہے دو دار اٹھ ہے یا تیرہ ہے یا اٹھ آرہ کہ میں 16 ایم پی کو آگیا کہ میں جناب کو پرچی فری پیسہ پر چور دا ہاتھ کٹنا چاہی دے سانی کو صدا بھی صدا دے چاہی دے کوئی حکم دا شکر لکھا ہے اصل تو قرآن نے چاہتا یہ مہادی میں جمعہ دا کرتے بس قرآن ساری پار دی اصل تیرے آئے مندر بست مر بھی ہوئی مطلب قرآن پار فقط اندر پوچھنا کہ حکم کیا ہے ہر مندر موسیقی ہر مندر ٹھیکے دار بننے سے ہر چوک دکان کھرسی ہر موڑ جھیک نیک ٹھیک آؤ سے جی اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہمیں کیا ملے گا کیوں دی ویراست کیوں نہیں نہیں مجھے کیا ملے گا پاکستان کیوں تیرے خاندان مویاد پاکستان ملے باقی نہ کوئی حق ہے جس کی تیس کروڑ کی کوٹھی دو کروڑ کا جس کا ڈالا تیس چالیس دکان جس کی شہر میں پانچ سات مربع جس کی سمین وہ بھی کہتا ہے جی اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے ہمیں کیا ملے گا شہر ساتھ کوئی ہکم مگد شام دی ہوئے صدقی ساری فندہ مرے تیم دی اولاد کو دکر نصیب نہ دی ہوئی کیا پاکستان در ٹھیک دار تو مجھے کیا ملے گا پاکستان پاکستان مام ملک دیں پاکستان تیرے اچھا جتنا تو ساتھ موجود ہی کوئی ایم 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 سارے شہر بیجلی مفت سارے شہر بیجلی دی خادر ایک بیٹا دیں سارے کو پچھنا جان کوئی جناب کو آکے ایک بھائی زبا سارے سر کے افقی بڑھ سارے تو ایک بھائی سبا کرا سارے تیر کو ایک بیٹا اور بھائی پسند دے دیگرہ شیئر لاکھ مسلمان سہی پاکستان بران دے اور دو کرر مسلمان نے ہجر کی بجا کیا شائر دے دیل کے ہاتھ رک سات شاکر اے مسلمان دہ مطلب کیا اور ہندوستان نے ٹھیکا سے اتنے نقصان دے مطلب کیا جتا پاک نبی دے حصد نہیں پاکستان دے مطلب کیا